کسی جنگل میں ایک کووہ اور ایک چڑیا رہا کرتے تھے بارشوں کا موسم آنے والا تھا اس لیے چڑیا کالو کووے سے کہتی ہے کووے کووے موسم بدل رہا ہے ہوایں بتا رہی ہیں کہ برسات آنے ہی والی ہے ہمیں بارش سے بچنے کے لیے اپنے اپنے پکے گھر بنا لینے چاہیے ہاں چڑیا اچھے کامیں دیر کیسی تم جلدی جلدی جنگل سے سوکھی گھاس لاؤ اور میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں پھر ہم دونا مل کر اپنا گھر بنا لیں گے چڑیا جاتی ہے وہ ندی کی نارے سے سوکھا گھاس لینے جاتی ہے اور آنسی کالو کووہ چپ کر کے سو جاتا ہے وہ گہری نین سو جاتا ہے چڑیا جب گھاس اکٹھا کر رہی تھی تو اس کے پانک میں کئی کانٹے چپ جاتے ہیں مگر چڑیا حوصلہ نہیں ہارتی وہ ہمت سے کام لیتی ہے اور گھاس اکٹھا کر کے واپس جاتی ہے کووہ کو سویا ہوا دیکھ کر چڑیا گھسے میں آ جاتی ہے گندے کالو کووے تو سویا ہوا ہے کیا گھر نہیں بنانا سوری سوری چڑیا آج رات میں نے دانا کچھ زیادہ کھا لیا تھا اس لیے مجھے بہت نید آ رہی ہے جاؤ سوکھی لکڑیاں لے آؤ اور میں تب تا کس گھاس کو تنکوں سے الگ کرتا ہوں چڑیا جاتی ہے وہ لکڑیاں لینے گھنے جنگل میں چلی جاتی ہے پیچھے سے کالو کووہ پھر سے سو جاتا ہے اور کھڑاٹے لینے لگتا ہے چڑیا چڑیا کیا تم نے اپنا پکہ گھر بنا لیا ہے نہیں کہاں توتے ابھی کہاں میں اور کالو کووہ مل کر گھر بنانے کا کام کر رہے ہیں یہ سن کر توتہ ہنسنے لگ جاتا ہے ارے توتے بھییا تم ہنسنے کیوں لگ گئے میں ابھی ابھی ادھر سے ہی آ رہا ہوں کالو کووہ تو کھراتے لیے سو رہا ہے یہ سن کر چڑیا واپس بھاگ دی ہے بے شرم کالو کووے اب میں تیرا کبھی اعتبار نہیں کروں گی تو مجھے کام پر لگاتا ہے اور خود سو جاتا ہے تیرے جیسے آلسی کووے کے ساتھ میں نہیں اب رہنے والی کووہ پھر سے ناٹے کرتا ہے چڑیا چڑیا سندر چڑیا جو ہوا مجھے ماف کر دو آپ کے بعد میں محنت کروں گا میں لکڑیاں جوڑ کر کیر لگاتا ہوں تب تک تم دانا لے آؤ وہ ایسا ہے نا کہ جب بھی میں کام کرتا ہوں مجھے بھوک بہت لگ جاتی ہے پھر چڑیا دانا لینے جلی جاتی ہے اور کبھا دو چارتن کے جوڑ کر پھر سے سو جاتا ہے وہ اتنا آلسی تھا کہ ہر سمیں سویا ہی رہتا تھا جب چڑیا دانا لے کر آتی ہے تو کبھا پھر سے سویا ہوا تھا تم پھر سوگے اس کا مطلب تم نہیں صدر ہوگے میں بھول گیا تھا آگے کا کام میں بھول گیا تھا چڑیا اب تم ہی بتاؤ اگر میں نے کوئی لکڑی الٹی فلٹی لگاتی تو گھر ٹھوٹ جائے گا اور ہم دونوں مریں گے ٹھیک ہے تم دانے کا خیال رکھو اور میں گھر کی لکڑیاں جوڑتی ہوں پھر چڑیا کام پر لگ جاتی ہے اور کالو کواں چڑیا کا لائیا ہوا سارا ہی دانا کھا لیتا ہے چڑیاں گھر بنا لیتی ہے ارے کالو کواں دانا کہاں گیا دانا دانا تو میرے پیٹ میں ہے اور میں گیا گھر کے اندر کواں ایسے کہتے ہوئے جلدی سے گھر کے اندر جا کر اندر سے کنٹی لگا لیتا ہے کواں کواں دروازہ کھولو ڈوشٹ کواں میں نے محنت کی میں خاس لائی لکڑیاں لائی گھر بنایا اور تم نے کبزہ کر لیا یہ نیائے نہیں ہے کھڑکی سے کواں بولتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ مجھ جیسے کواں پر اعتبار کرو اب تم مروگی تیج بارش میں موسم خراب ہو رہا تھا چڑیاں ڈری ہوئی تھی وہ اڑتی ہے چڑیاں بارش شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے لئے کوئی آشرا ڈھوننا چاہتی تھی چڑیاں اڑتی ہوئی انسانوں کی بستی کی طرف چلی جاتی ہے وہاں ایک کمہار مٹی کے مٹکے بنا رہا تھا ایک بڑا مٹکہ دے کر چڑیاں کو ویچار آتا ہے اگر میں اس کمہار انسان سے ایک مٹکہ لے لوں تو میں اسے اپنا گھر بنا کر بارش سے بل سکتی ہوں چڑیاں کمہار کے پاس چاہتی ہے کمہار کمہار اگر میں مٹی گوندنے میں تمہاری مدد کروں تو تم بدلے میں مجھے ایک مٹکہ دے دوگے ہاں میں بھی تھا گیا ہوں اگر تم کام میں میری مدد کرو تو ایک یا دو مٹکے لے جانا پھر چڑیاں کمہار کے ساتھ کام کرواتی ہے چڑیاں مٹی میں پانی ملا کر اسے گوندتی ہے اور بدلے میں کمہار سے ایک بڑا مٹکہ لے لیتی ہے اور چڑیاں وہ مٹکہ لے کر واپس جنگل میں جاتی ہے وہ اپنا مٹکہ کیکر کے پیٹ پر رہ کر اس میں آرام سے بیٹھ جاتی ہے میرا مٹکہ گھر تو بہت آرام دے ہے دوسرے دن صبح سویرے ہی آسمان پر بادل چھا جاتی ہیں اور تیز باری شروع ہو جاتی ہے کووے کے گھر کی چھت ٹوٹ جاتی ہے وہ پوری طرح بھیگ جاتا ہے اور اوپر سے آسمانی بجلی کا کڑاک کووے کو ڈر آ رہا تھا ڈرتا ہوا کووہ سامنے کیکر کے پیٹ پر چڑیاں کے مٹکہ گھر کے پاس جاتا ہے چڑیاں چڑیاں سندھر چڑیاں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پلیج مجھے اپنے گھر میں آ لینے دو یہ گھر مٹی کا ہے تم اپنے پکے گھر میں ہی جاؤ چڑیاں چڑیاں مجھے ڈر لگ رہا ہے تو کس نے کہا تھا اتنی چالاکی کرنے کو اب جاؤ یہاں سے یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے پھر کووہ ساری رات پیٹ کی ڈال پر بیٹھ کر گزارتا ہے اور چڑیاں آرام سے اپنے مٹکہ گھر میں میٹھی نین سوئی رہتی ہے پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنیواد کسی جنگل میں سب ہی پکشی بہت خوشی خوشی رہتے تھے اور پھر ایک دن اس جنگل میں ایک کالی بلی آ جاتی ہے کالی بلی جنگل کے پاس پہاڑوں میں ایک گفہ میں آ کر چھپ جاتی ہے وہ بڑھ ہی کالی بلی تھی اب شکار کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہ تھا جب اسے بھوگ لگتی ہے تو وہ سوچتی ہے میاؤں آپ اس گفہ میں بھوگ سے مرنے سے اچھا ہے میں جنگل میں جاتی ہوں اور کسی پکشی کو اپنے جال میں فنساتی ہوں میاؤں کالی بلی یہ سوچ کر جنگل کی طرف جاتی ہے وہ چڑیا کے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے چڑیا کے بیٹی دروازے کے سراخ میں سے آنکھ لگا کر دیکھتی ہے ماما ماما باہر ایک کالی بلی ہے میں دیکھتی ہوں پھر ماما جڑیا دروازے کے پاس جا کر کہتی ہے کالی بلی میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے کیا کام ہے تمہیں کس سے ملنا ہے میاؤں چڑیا سے مجھے چڑیا سے ملنا ہے پہلے تم اپنا کام بتاؤ چڑیا چڑیا میں نے گاجر کی تھنڈی تھنڈی کھیر بنائی ہے کھیر زیادہ ہے میرا تو پیٹ بھر گیا ہے تم بھی آ کر گاجر کی تھنڈی تھنڈی کھیر کھالو میرے ساتھ آؤ میاؤں ماما مجھے کھیر کھانی ہے ماما مجھے جانے دیں آپ چھپ کر جائیں بیٹی کالی بلی شاید تمہیں معلوم نہیں آج تو میں نے بھی گاجر کی کھیر بنائی تھی اور میں نے پیٹ بھر کے گاجر کی کھیر کھائی ہے تم کسی اور کو لے جاؤں نیراش ہو کر کالی بلی آگے بھڑتی ہے وہ چلتی چلتی توتے کے گھر جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پیڑ پر چڑھ جاتی ہے میاؤں توتے توتے باہر آؤ میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں میاؤں کالی بلی کیا تم کالی بلی ہو ہاں میں ہوں میں ہوں کالی بلی مگر میں نے اب توتے کھانے چھوڑ دیئے ہیں میں تم سے دوستی کرنے آئی ہوں کیا تم مجھ سے دوستی کروگے میاؤں پہلے سچ بتاؤ کیا تم نے سچ میں توتے کھانے چھوڑ دیئے ہیں میاؤں سچی میں کوئی جھوڑ بور رہی ہوں میرا بشواس کرو توتے توتہ گھر سے باہر آ جاتا ہے اگر تم مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو تو یاد رکھنا اپنے دوستوں کو کبھی دھوکا نہیں دیتے میاؤں اس لئے تو میں یہاں ہی ہوں مجھے پورے جنگل میں تم ہی سب سے اچھے لگے ہو میٹھو توتے دوست تم میرے ساتھ میرے گھر چلو ساتھ بیٹھ کر ہی ڈینر کریں گے میاؤں پیچھے سے توتے کی پتنی آ جاتی ہے میٹھو جی میٹھو جی پیچھے ہٹو یہ کالی بلی بہت دوست ہے اسی کالی بلی نے تو میرے چھوٹے بھائی کو کھایا تھا بھاگ کر توتہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور توتی بھی اندر جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے میاؤں کالی بلی نیراش ہو کر گھر واپس جانے لگتی ہے اسے ایک جگہ سے ایک آلو مل جاتا ہے بلی وہ آلو اٹھا لیتی ہے اور اسے تھوڑی دور ایک کووی بیٹھی ہوئی دکھتی ہے میاؤں آخری بار ٹرائی کر لیتی ہوں اس کووی کو لالچ دے کر دیکھتی ہوں پھر وہ کالی بلی کووی کے پاس جاتی ہے کالی بلی کیا کبھی تم نے آلو گوشت کھایا ہے کالی بلی ہم پکشیتوں کے ول دانہ ہی کھاتے ہیں میاؤں کالی بلی میرے ساتھ میرے گھر چلو یہ دیکھو میرے پاس آلو ہے اور آج میں آلو گوشت بنا رہی ہوں اگر آلو گوشت کھانے کا من ہے تو آؤ میرے ساتھ میاؤں آلو گوشت کا سن کر گوری گووی کے موں میں پانی آ جاتا ہے کالی بلی جی کہیں تم میرا گوشت ڈال کر ہی تو آلو گوشت نہیں بنا لوگی نہیں نہیں کالی میری ماں آئی ہے وہ پورا چکن لے کر آئی ہے ہم دونوں سہیلیاں مل کر آلو گوشت بنائیں گے میاؤں تو پھر چلو کالی بلی مجھے تمہاری باتوں میں سچائی نظر آ رہی ہے گوری کفی کالی بلی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے میاؤں میاؤں گوری چلدی چلدی اڑو مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے میاؤں میاؤں راستے میں ایک لال مرچی کا پودا آتا ہے کالی بلی اس پودے سے ایک لال مرچی توڑ لیتی ہے اب تو شوربہ اور بھی مزیکہ بنے گا دوشٹ کالی بلی تم اس جنگل میں آ گئی ہو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں بل بل کو دیکھ کر کالی بلی ڈر جاتی ہے بل 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 یہ کالی بلی تو بہت اچھی ہے تم اسے کیوں لڑے ہی ہو یہ تو مجھے آج آلو گوشت بنا کر کھلائے گی یہ دوشٹ کالی بلی میرے پتی کو بھی آلو گوشت کھلانے کے بہانے ہی اپنے گفہ میں لے کر گئی تھی مگر اس نے میرے ہی پتی کا آلو گوشت بنا کر کھا لیا یہ سن کر گوری کاوی ڈر جاتی ہے بھاگو بھاگو یہاں سے کککاوی یہ جھوٹ بول رہی ہے سچ میں سچ میں ایسی نہیں ہوں میاؤں میاؤں میرا وشماس کرو میاؤں دوشٹ کالی کلوٹی بلی بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ میں سب کو بلاؤں گی اور ہم ساپکشی مل کر تمہاری خوب دھولائی کریں گے میں ابھی مرنا نہیں چاہتی مانحوس بلبل اگر تو تھوڑی دیر اور نہ آتی تو آج میں پھر سے آلو گوشت کھانے والی تھی میاؤں میاؤں ایسا کہتے ہوئے کالی بلی اپنی گفہ کی طرف بھاگ جاتی ہے اور گوری کاوی بلبل کو دھنے واد بولتی ہے جس نے آج اس کی جان بچائی تھی پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے واد